درد پی کر دکھائیں وطن کے لیے درد پی کر دکھائیں وطن کے لیے یہ ابھی درد دکھائیں وطن کے لیے وطن پہ مرکے ہم دکھائیں گے آپ بس جی کر دکھائیں وطن کے لیے آپ سبی کو نتیہ سان کی طرف سے انیک اور انیک دل کی گہرائیوں سے ستنطہ دبس یوم آزادی کی بہت بہت بدائی بہت بہت موارک بات جو آغاز میں میں نے شیر پڑھا شاید ہمارے اللاکھوں ستنطہ سنانیوں اور جو ہمارے باورڈر پہ ہماری رکشہ کرنے کے لئے لاکھوں کیسے ایک سنخیہ میں سے نہ کھڑے ہیں ان کا سندیس ہمارے لئے تھا دس بکتی کیا ہے میرے حساب سے آج میں دس بکتی کا آپ کو نیا نظریہ پس کروں گا کہ دس بکتی کیول نارا لگانے کا نام نہیں ہے دس بکتی ہمارے دل کے اندر ہے دس بکتی ہاں ہو سکتا ہے کہ ہمارے نارا لگانے سے ہمارے اندر دس بکتی کی بھابنہ جبتی ہے بڑھتی ہے صحیح بات ہے لیکن اتنا ہی دس بکتی نہیں ہے دس بکتی میرے حساب سے میرے نظریہ سے جو لوگ روڈ پہ چل رہے ہیں اور روڈ پہ ان کو کھیل مل جاتا ہے ایک نقصان دینے والی کھیل مل جاتی ہے ایک گانٹی مل جاتی ہے وہ کسی لوگوں کے لئے تکلیف دے ہو سکتا ہے اس کھیل کو آپ ہٹا دیئے تو اس کا مطلب آپ دس بکت ہیں اگر آپ کو کبھی کوئی بچہ روڈ پہ مل جائے اپنے ماں سے وہ بچھر جائے اپنے پتا جی سے بچھر جائے اور وہ روڈ کے بیچوں چلا جائے اور آپ اس کا مذہب پوچھے بینا ان کے جات پات کو پوچھے بینا آپ ان کو سرکشی تستان پہ لے آتے ہیں اس کا مطلب آپ بطن پرستی ہیں بطن پرست ہیں دیس بکت ہیں اگر آپ سٹوینٹ ہیں امانداری سے پڑھائی کر رہے ہیں دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ بطن پرست ہیں یہ دیس بکت ہیں اگر آپ ٹیچر ہیں امانداری سے اپنے کلاسز کو لے رہے ہیں ٹیچنگ کر رہے ہیں ٹیچنگ دل لگا کے کر رہے ہیں اس کا مطلب آپ بطن پرست ہیں جو جس چھتر میں ہے جو امانداری سے کام کر رہے ہیں وہ بطن پرست ہیں دیس بکت ہیں اسی سے ہمارا دیس آگے بڑھے گا ہمارا دیس جن سپنوں کو لے کر کے ہمارے دیس کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنے والے جو لاکھوں کی سنکھیا میں ستمتہ سنانی تھے انہوں نے کچھ سپرید سہیج کر کے کسی کسی جو فانسی لگے فانسی میں جھل گئے تو ان کے سپنوں کو برائے گا زائے بیکار نہیں جگتنا ہے اور ہم لوگ چھوٹی چھوٹی بدلاؤں کر کے چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں کر کے اپنے دیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں آج میں آپ لوگ کو پلاسٹک پولیشن کے باڑے میں بات کروں گا میں آج بات کروں گا کہ ہم لوگ کو یہ پوڑا دھڑتی بہت بڑے پڑے پریسانیوں سے گجر رہا ہے بہت بڑے پردوسن سے گجر رہا ہے آپ کو پتا ہوگا جب بیچ میں لاؤن لگا تھا تو لاؤن میں کہا جاتا تھا کہ ہمالیا پہاڑ کہیں ہمارے کچھ سہروں سے نزدیک دور سے دکھائی دینے لگا تھا کیونکہ پولیشن کا لیبل بہت ہی غٹ گیا تھا ائر کوالیٹی انڈیکس بہت ہی کم ہو گیا تھا لیکن ابھی ائر کوالیٹی انڈیکس یعنی ہوا کی گندگی بہت زیادہ ہو گئی ہے اگر ہم نے تھوڑا سا دھیان نہیں دیا اگر ہم نے چھوڑی چھوڑی باتوں کو فالو نہیں کیا تو ہم لوگ آنے والے سمیں میں ہماری آنے والی پیڈیاں بہت ہی مسکل کا بہت ہی کٹھنائیوں کو سامنا کریں گے اس لیے میں آپ لوگ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو پلاسٹک ہے پلاسٹک اتنی خطرناک چیز ہے میرا آئیج پندرہ آگست کا بولنے کا بھی یہی مقصد تھا ففٹین آف آگست کو میں نے پلاسٹک پولیشن کے بارے میں لوگ کو چاہتا کرنے کے لیے ہر انسان کی یہ رسپانسیبیٹی ہے کہ آپ اگر پڑے لکھے سمجھدار ہیں آپ کو سمجھدار انسان کہتے ہیں تو آپ ہر ساتھی کو ہر دوستوں کو ہر انسان کو پلاسٹک پولیشن کے بارے میں بتائیں کہ پلاسٹک پولیشن کے کتنے بڑے نقصانات ہیں کتنے اس کی ایفیکٹ ہے پلاسٹک میں آپ کو بتاؤں کہ پلاسٹک میں ہیومن ونگ کا یعنی کہ انسانوں کی خوش کا سب سے پڑا بسکار خوش میں سے ایک ہے اس نے ہمیں بہت ہی سہولتیں دی ہیں پلاسٹک ہلکا ہوتا ہے سستا ہوتا ہے ہمارے گھر میں بینا پلاسٹک کی طور رگتا ہے کہ جندگی جینا پاسبل ہی نہیں ہے بالٹی ہو سامان رکھنے کے لیے پیکس ہو چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو پلاسٹک ہر جگہ موجود ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلاسٹک صحیح معنی میں بہت زیادہ خطرناک ہے بہت بہت یوسپل چیز ہے لیکن اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں تو میں آپ کو کچھ سجیشن دوں گا پلاسٹک پہلے میں آپ کو ایک ٹائپ بتاتا ہوں کہ پلاسٹک جو ہمارے لئے سب سے زیادہ خطرناک ہے ویسے تو پلاسٹک خطرناک کیوں ہے اس کی میں بجے بتاتا ہوں آپ کو کہ پلاسٹک سرتا گلتا نہیں ہے ایک جو آپ پائپ جو پروٹی پینے کے لئے پائپ استعمال کرتے ہو جو ناریل کا پانی پینے کے لئے جو پائپ استعمال کرتے ہو جس کو سٹراؤ کہتے ہیں جو آپ کولڈک پینے میں استعمال کرتے ہو وہ سٹراؤ اتنا خطرناک ہے اتنا خطرناک ہے کہ اس سٹراؤ کو سرنے گلنے میں قریب قریب چار سو سال لگ جاتے ہیں آپ یہ سوچو کہ انسان کی مڑی ہوئی باڈی اگر رکھ دیا جائے تو ایک ہفتہ دس دن پندر دن ایک مہنہ دو مہنہ سر گل کے خطب جائے گا ٹکمپوز ہو جائے گا وہ سر گل جائے گا وہ نیچر میں مل جائے گا اور وہ انرجی کے فرم میں مل جائے گا تو کوئی دکت نہیں ہمارے دھرتی کو سے ہماری پڑیابن کو گونوں قسام نہیں ہے لیکن پلاسٹک سرتا گلتا نہیں ہے سالوں برسوں برسوں لگ جاتے ہیں سو دو سو سال تین سار چار سال ہزاروں سال لگ جاتے ہیں لیکن پلاسٹک سرتے گلتے نہیں ہیں اتنے خطرناک ہے یہ پلاسٹک کس دن پہلے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ یہ سمندر کے کناری سے ایک ویل مچلی ملی ہے جو مڑ گئی ہے ویل مچلی کے جب پیٹ کو چیرا گیا تو دیکھا گیا کہ اس کے پیٹ کے اندر 32 کجی پلاسٹک بڑی ہوئے تھے کتنا پلاسٹک ہم نے کیونکہ اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو پلاسٹک کو جلا گر کے ختم پر نہیں گوز کرتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ پلاسٹک جلانے کے بعد پلاسٹک اور بھائی بھائی رو پھلے لیتا ہے اور خطرناک ہو جاتا ہے اور خطرناک سابقید ہو سکتا ہے پلاسٹک کے جنرے سے انتنی خطرناک گیسے نکلتی ہیں انتنی خطرناک گیسے نکلتی ہیں کہ ایئر پولیوٹ ہوتا ہے ایر پولیوشن کی وجہ سے ہمارے سریر میں جب ہم گیس لیتے ہیں مиюین سیسٹم کو بحکت ہے وہ gas ہمارے ایر ہمارے سریر کے در جاتی ہے اور وہ ایر ہمارے سریر کے در بہت سارے بیماریاں پیدا کرتے ہیں کینسر کا رکھر کرن بندہ ہے ڈائبیٹیز کا کرن بندہ ہے ہماری شیطرناک گیسے ترہ ترہ کی بیماریاں لنگ سے ریٹیڈ ہارٹ سے ریٹیڈ بیماریاں پیدا کرتے ہیں اس لیے یہ پلاسٹک آپ لوگ سمجھوں کہ بہت ہی خضرناک ہے کہ یہ پلاسٹک کی سنگیہ ہمارے ایر میں اتنی زیادہ ہے کہ جتنے بھی تارے ہیں گلیکسی میں ان کا پان سو گناہ زیادہ ہوا میں ایر مولکل میں پلاسٹک مولکل پارٹکلز موجود ہے مائکرو پلاسٹک پارٹکلز موجود ہے کہ کاریب کاریب پچاس ٹریلین مولکل پلاسٹک پارٹکلز جو ہے ایر میں ملے ہوئے اب یہ پارٹکلز اگر ہم نے پلاسٹک پر یوز نہیں روکا پلاسٹک کی یوز کو کم نہیں کیا تو آنے والے سمیہ میں ہم اپنے دھرتی کو کھو دیں گے دھرتی ہمارے لیے بہت ہی انمول ہے آپ سوچو کہ ہمارے سولر سسٹم میں یہی دھرتی ہے جس پر جیون سمبھا ہے ابھی اور بھی پلانٹ پر دھرتی جینے کی زندگی کھوجی جاری کہ وہاں زندگی ہے کی نہیں ابھی تو فیلحال ہمارے پاس دھرتی ہی ہے جہاں انسان بستے ہیں اور اس کو سندر بنانا ان کا ٹھیک کرنا ان کو سہجنا آگے آنے والے پیٹی کے لیے خوشحال بنانا خوشنوہ بنانا یہ ہم لوگ ایک ایک انسان کی جمہداری ہے تو پلاسٹک میں سنگل یوز پلاسٹک جو سب سے خطرناک ہے سب سے خطرناک ہے جو میں نے بولا ایسٹرو میں نے بولا یوز انترو گلاس جو ہم لوگ پانی پینے کے لیے کبھی شادی بہرہ میں پروگرام میں یوز کرتے ہیں یہ اور جو سنگل یوز پلاسٹک جو بوٹل ہو گئی جو پانی پینے والی بوٹل ہے وہ یہ سب بہت ہی خطرناک ہے اس کو کوش کریں کم سے کم یوز کریں پیداروں میں جو آپ لے جاتے ہیں پلاسٹک جو جاتے ساوان خطرنے کے لئے کی دکان سے تو پلاسٹک ملتا ہے پولیتن ملتا ہے اس کو بھی یوز کم کریں گھر سے اپنا کپڑا کا کپڑی کا بیگ لے جائے گھر سے بنا بنیا میٹل کی کوئی اگر آپ کے پاس بیگ ہے یہ سب استعمال کریں گھر میں بڑتن استعمال کریں پلاسٹک سے بچے پلاسٹک ریال ہی میں بہت ہی خطرناک ہے اگر ہم لوگ صحیح سبے پہ راتے راتے ہیں اگر اس کو کٹول کر لیے تو یہ ہمارے آنے والی پیٹی کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا اور ہمارے آنے والی پیٹی کو جینے لائک دھرتی ملے گی تو اس لئے آپ لوگ اس ستنطہ دیواز ہم سب مل کر کے ایک سنگل پلے ایک اہد کریں کہ پلاسٹک کو بین کرنا ہے سنگل پلاسٹک سے بچنا ہے اس کو یوز ہی نہیں کرنا ہے تو اگر ایک ایک انسان اگر ڈھان لے چھوٹی چھوٹے تبدیلی آپ نے اندر لائیں تو ہمارا دیس بہت آگے بڑھ سکتا ہے دھرتی کو ہم سندر بنا سکتے ہیں خوشحال بنا سکتے ہیں اس لئے آپ لوگ اس میری ریکویسٹ ہے آگرہ ہے گزاریس ہے دلی گزاریس ہے کہ آپ لوگ سنگل یوز پلاسٹک سے بچیں اور جو پولتین دکان میں ملتے ہیں دکان کو یوز نہ کریں بچا کر چلیں اور پلاسٹک کو گھر پر جو کچھرہ میں جمع ہوتا ہے سبھی پلاسٹک کو اکٹھا کر کے کچھرہ والے دبا میں رکھیں ادھا تو نہ پھیکیں اور میں کوش سجھاؤ دیتا ہوں جیسا دودھ کی پولتین ہوتی ہے دودھ کی پولتین کو کاٹ کر کے ہم لوگ اس کا جو حصہ کاٹ کے ہٹا دیتے ہیں وہ کہیں سے کہیں پھیکا جاتا ہے گمدر رہتا ہے وہ بھی سردہ کرتا نہیں ہے تو اس کو اکٹھا کر رہے ہیں پورا نا کاٹے ہوں آدھا رکھیں آدھا ہی کاٹے آدھودھ نکالنا ہے اس کے ساتھ وہ پلاسٹک کو رہے گا تو وہ کھوئے گا نہیں اور وہ کچھرا کے دبا میں چلا جائے گا اس کے رہی ریسائیکل کے لیے سرکار ایک کام کر رہے ہیں ہمارے سانٹسٹ کام کر رہے ہیں بہت ساری کام کر رہے ہیں اور آپ لوگ بھی اپنے بیچار کو رکھ سکتے ہیں کہ پلاسٹک کا کیا کیا دوبارہ یوز کیا جا سکتا ہے اس کو ریسائیکل کیا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ کے پاس میں کوئی سجھا ہوئے تو آپ اپنا سجھا ہو جرور دیں اور میں اسی طرح آپ لوگ کو جاگلو کرتا رہوں گا کوست کروں گا میں نے اس کے لئے سٹڈی کیا آپ لوگ کے لیے تو سنگلی یوٹ پلاسٹک بہت ہی ہارٹ پول ہے بہت ہی خطرناک ہے اور یہ ہمارے ساری میں پرویس کر رہا ہے ہوا کے ذریعے کھانے کے ذریعے جو کوئی لوگ نون ویجیٹرین ہوتے ہیں تو جیب جنتوں کے ساری میں بھی یہ مائکرو پلاسٹک پارٹیکلز چلے جاتے ہیں اور وہ وہاں سے ہمارے ساری میں پرویس کر جاتے ہیں ہمارے ساری کو یہ کبزور کرتے ہیں ہر طریقے سے اور پلاسٹک کو جلائیں نہیں آپ لوگ سے مرے ریکویسٹ کر کے بلکل نہ جلائیں اس کو کچھراغ والا ڈبہ ملہ کر کے اس کے منسپالٹی والے جو آتے ہیں لینے کے لیے ان کو دیں جمع کروائیں اور سنگل ہیوز پلاسٹک سے بچے ہیں اسٹراؤ سب سے خطرناک ہے اس سے بچے ہیں آپ سوچ سکتے ہو کہ چار سو سال لگے گا اس کو سرنے کرنے میں سوچو کہ کتنا ہم دیلی پلاسٹک کبھی سوچ نہیں سکتے ہو آپ تصور کرو کہ اگر پلاسٹک دیلی سوچا جائے کتنا ہم لوگ یوز کرتے ہیں ایک سٹراؤ ایک جو پائپ چار سو سال لگے گا کب سرنے کرنے میں تو کتنا ہمارے دنیا خطرناک جزدی میں جا رہا ہے اس لیے میرا آپ لوگ سے ریکوستے کی اس سوتنتہ دیواز پہ ہیں ہم لوگوں اپنے دیس کو سندر بنانے کے لیے جس کے لیے ہمارے لاکھوں سوتنتہ سے ننیوں نے سہیدوں نے جو سپنا دیکھا تھا وہ ان کے سپنوں کو پورا کرنا ہے ان کے جو قربانیاں ان کو زائع نہیں جانے دینا ہے اور اس دیس کو اوپر اٹھانا ہے اپنے جھنڈا کو اوچھا رکھنا ہے تو اتنا ہی بات کہے کر کے میں اپنے بات کو یہاں پہ ختم کرتا ہوں اور آپ کا کوئی سجھاؤ ہو اگر آپ کا پلاسٹک پہ کوئی سجھاؤ ہو تو آپ جرور مجھے پلاسٹک پہ سجھاؤ دیں اور اس ویڈیو کو سارے رسپونسیبل لوگوں تک پہنچائیں اپنے دوستوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں میں اویرنیس ہو جانتا ہو کہ پلاسٹک اتنی خطرناک چیز ہے تو اس سنتہ دیواز آپ لوگ ہی سوچ رہے ہو گئے کہ پندرہ یہ ورلڈ انوارمنٹ دے کے دن اس کو آپ لوگ کو بتانا چاہے نہیں ایسا کوئی جرور ہی نہیں ہے کہ میں نے یہ سوچا کہ آج پندرہ اگرست ہے اپنے دیس کے لیے میں جاگرکتہ پھیلانے کے لیے میں پندرہ وہاں جن کا انتظار نہیں کر سکتا ہوں میں ہر ٹاپک پہ پڑھیا ورن سے سمبتد سبھی مددوں پر میں بات کروں گا اور آپ تک اپنی باتوں کو پہنچاؤں گا اس کے لیے مجھے گیان لے کر کے پڑھ کر کے محنت کر کے جتنا بھی آنا پڑے بس آپ لوگ کوپڑیٹ کرو سپورٹ کرو اور میں اسی طرح آپ سبھی کو جاگرکت کرتا رہوں گا جب تک جندہ ہوں میں آپ لوگ کو جاگرکت کرتا رہوں گا اور آپ لوگ کا کوئی سجاہو ہے آپ لوگ کمنٹ کے ذریعے آزاد ہیں آپ آزاد ملک میں ہیں تو آپ مجھے کمنٹ آزاد والا بھی سکتے ہیں سجاہو دے سکتے ہیں سو ملتے ہیں next session میں thank you so much for your time see you then جائے ہند